پا دوب ناظرین جے بی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے موسیقی ہم تمام میں حافظ مہین الدین عمری اتحاد ایڈوکیشنل انوالفر سوسیٹی کا صدر اور ہم تمام اراکین یہاں پر ہماری سوسیٹی کے موجود ہیں ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے تاکہ ہم اپنا احتجاج درج کرائے وسیم رزوی اس نے جو قرآن کے خلاف اور صحابہ اکرام کے خلاف اس نے جو ساجش کی ہے اس نے جو شرارت کی ہے اور ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے درمیان مسلح کی عصبیت کو بڑھا ہوا دینے کی اس نے کوشش کی ہے ہم تمام اس کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ایسے یہاں کی عدالتوں سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا دے محترم حضرات اس نے جو ہے کیوں یہ حرکت کی ہے کس کے اشارے پر یہ حرکت کی ہے ہندوستان کا سارا مسلمان جانتا ہے اس نے جو ہے اپنے آپ کو یہاں کی گرفت سے بچانے کے لیے سی ای بی آئی کی گرفتاری سے بچانے کے لیے اپنے جو ہے چور دھندوں کو چھپانے کے لیے اپنے جو ہے گھوٹالوں کو چھپانے کے لیے اس نے ایسی حرکت کی ہے اور جو ہے بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسی حرکت کی ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ جو بھی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے ان لوگوں کا حشر کیا ہوا اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہتا ہے تو یہاں کی پکڑ کے یہاں کی پکڑ سے بچنے کے لیے تو نے ایسے حرکت کی جب اللہ پکڑنا چاہے تو کہاں جائے گا کس کے پاس جو ہے پناہ لے گا اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے تو کیسے کیسوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلا کیا ہمارا یہ ایمان ہے تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے جس طرح پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس کا ایک ایک حرف محفوظ رہے گا انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف انشاءاللہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو تو کیا تیرے جیسے ہزاروں کروڑوں آئے اس کو مٹانے کے لیے اس کو جو ہے مٹانے کے لیے آئے لیکن ان کا کیا حشر ہوا ارے وقفے وقفے سے کوئی نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی قرآن کے شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی قرآن کے آیتیں کہتا ہے کہ یہ انتہا پسند کی تعلیم دیتی ہے دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہے دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہے ارے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک حکایت ساری دنیا کے لیے امن کی تعلیم دیتی ہے اس میں دہشتگردی کا کوئی تصور نہیں ہے اگر جو کوئی دہشیدگردی کرتا ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کوئی دہشیدگردی کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ارے آمن کو خراب کرنے کی تم نے کوشش کی ہے اعلیٰ آمن کو خراب کرنے کی وصیم رضوی تو کوشش کر رہا ہے قرآن مجید کی آیات یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس لیے ہم یہاں حکومت ہن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اشخاص کو ہم اتحاد ایڈیوکیشنل ویلیفر سوسائٹی کے جانب سے حکومت ہن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ہم یہاں کی حکومت تلنگانہ حکومت اور مرکزی حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو ارشت کیا جائے وصیم رضوی کو ارشت کرو وصیم رضوی کو ارشت کرو وصیم رضوی وصیم رضوی وصیم رضوی وصیم رضوی